اسلام علیکم پیارے دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں الماس قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الماس قادری افیشل تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ پارٹیسپل کیا ہوتا ہے وٹس پارٹیسپل پارٹیسپل فیل یا ورب کی ایک ایسی شکل ہے جو ورب اور اجیکٹیو دونوں کا کردار ادا کرتا ہے یا پارٹیسپل ایک ایسا لفظ ہے جو قدرے ورب اور قدرے اجیکٹیو ہوتا ہے یعنی کہیں تو یہ ورب کے میننگ دے رہا ہوگا اور کہیں پر یہ اجیکٹیو کے میننگ دے رہا ہوتا پارٹیسپل درجزیل شکلوں میں استعمال ہوتے ہیں تو پارٹیسپل کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک پریزن پارٹیسپل نمبر دو پاس پارٹیسپل نمبر تین پرفیکٹ پارٹیسپل تو دیکھا جائے تو پارٹیسپل کی دو ہی کائنڈ میجر کائنڈ جو ہیں وہ دو ہیں ایک پریزن پارٹیسپل اور ایک پاس پارٹیسپل اگر ہم ورب کی فارمز پر غور کریں تو فرض کیا کہ ہمارے پاس ورب کی فارم ہے ڈرینک ڈرینک ڈرنک ڈرینکنگ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ورب کی یہ چار فارمز ہو گئیں فورت فارم ہو گئیں اب ڈرینک کیا ہے پریزن فارمہ ورب ڈرینک پاسٹ فارمہ ورب ڈرینک پاسٹ پارٹیسپل فارمہ ورب اور ڈرینکنگ پریزن پارٹیسپل فارمہ ورب کہلائے گی تو ورب کی چوتھی فارم جس میں پہلی فارم کے ساتھ آئین جی کا ضافہ ہوتا ہے اس کو پریزن پارٹیسپل فارم کہا جائے گا تو دوستو باری باری اب ہم دیکھتے ہیں کہ پریزن پارٹیسپل پاسٹ پارٹیسپل اور پرفیکٹ پارٹیسپل کیا ہوتا ہے پریزنٹ پارٹیسپل جیسا کہ آپ لوگ جان چکے ہیں کہ ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے یہ اجیکٹر ورب اور ناؤن کے کام آتی ہے اجیکٹر ورب اور ناؤن کے طور پر فکروں میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے مثال کے طور پر ہمارے سامنے فکرہ ہے سموکنگ is injurious to health تو یہاں پہ سموکنگ کا ورڈ ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے سموکنگ تماکونوشی صحت کے لیے مذر ہے سموکنگ یہاں پہ ناؤن کے طور پر استعمال ہوگا یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پریزنٹ پارٹیسپل ناؤن کے طور پر استعمال ہو تو ہم اس کو جیرنٹ کہتے ہیں اگلی اگزیمپل میں finishing the work they went out for hunting تو ایک کام ختم کر کے دوسرے کام کے ختم ہونے کو ظاہر کرتا ہے یا ایک کام ختم کر کے دوسرے کام کے شروع کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو پریزنٹ پارٹیسپل کا دوسرا استعمال یہ ہے کہ ایک کام ختم کر کے دوسرے کام کی طرف لگ جانے کو یہ کہلاتا ہے اسی طرح سے pulling down the tree they blocked the road کہ درخت اکھاڑ کر انہوں نے سڑک روک دی تو دوستو تیسرا استعمال اس کا یہ فیل جاری میں بھی استعمال ہوتا ہے پریزنٹ کانٹینسٹینس میں پاس کانٹینسٹینس میں فیوچر کانٹینسٹینس میں اس کا استعمال helping verb کے ساتھ ہوتا ہے مثال کے طور پر she is writing a letter we are playing cricket i shall be attempting the paper they have been running fast for 10 minutes تو دوستو اب ہم آتے ہیں پاس پارٹیسپل کی طرف پاس پارٹیسپل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ verb کی third form کو کہتے ہیں verb کی تیسری form پاس پارٹیسپل کہلاتی ہے اب آگے اس کا استعمال کس طرح سے ہوگا number one یہ بھی کسی اسم کے ساتھ اس میں shift اور fail کی تکمیل کا مفہوم دیتا ہے یعنی کسی noun کے ساتھ adjective اور verb کے complete ہو جانے کی طرف اشارہ کرتا ہے مثال کے طور پر broken marble can injured your feet the boy stood on a broken table تو یہاں پہ broken marble ٹوٹا ہوا سنگے مرمر تو broken verb word یہاں پہ adjective کے طور پر استعمال ہوگا اور یہ پاس پارٹیسپل کہلائے گا number two یہ perfect tenses میں استعمال ہوتا ہے اور passive vice میں بھی استعمال ہوتا ہے دوستو present perfect tense میں past perfect tense میں اور future perfect tense میں آپ جانتے ہیں کہ verb کی تیسری فارم استعمال ہو رہی ہوتی ہے تو third form کا استعمال ہونا چونکہ third form past participle ہے لہٰذا اس کا استعمال تیسری فارم کے طور پر perfect tenses میں ہوتا ہے number two جتنے بھی passive ہیں آٹھ ٹینسوں میں جتنے بھی passive بنیں گے ان میں verb کی تیسری فارم استعمال ہوگی مثال کے طور پر this table was broken by ali تو یہ passive کا فکرہ ہے اور اس میں third form of verb past participle استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو دوستو ہمارا last point ہے آج کی اس ویڈیو کا perfect participle جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ have کا استعمال اس participle میں ہو رہا ہوتا ہے یہ فیلم آزی میں کسی ایک کام کو ختم کر کے اس کے بعد کسی دوسرے کام کے ختم کرنے کو ظاہر کرتا ہے مثال کے طور پر having washed his hands he ate dinner having played ہاکی they went to their homes اب ان فکروں میں ایک کام ختم کر کے دوسری کام کی طرف اشارہ ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ participle کیا ہوتا ہے participle کی تین kinds present participle past participle اور perfect participle ہم نے سیکھے اور جانے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی